ڈیابیٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز میمن کا بیان آپ سن رہے تھے انہوں نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کو جو اینو سی جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جلسے کے اختتام کا وقت شام سات بجے اور شے بجے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے عوضے داروں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ شام سات بجے جلسے کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس وقت جلسہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن یہ جلسہ اس وقت بھی جاری ہے اور انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ کاروائی کی جائے گی جیو نیوز کے رمائن لیارف آف ایروز زکی جلسہ گاہ میں موجود تھا ان کا کہنا تھا کہ اطراف میں اردگرد اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس اور انتظامیہ کے اہلکار موجود ہیں لیکن وہ جلسہ گاہ سے کافی دور موجود ہے اور ان کی جانب سے کوئی اگرامات نہیں کیا گیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے جلسہ اس وقت بھی جاری ہے تاہم اسلام آباد کے سنجانی ٹھول پلازا سے پی ٹی آئی کارکنان کی واپسی شروع ہو گئی ہے ٹرافک جیم کے باعث کارکنان جلسہ گاہ میں داخل ہوئے بغیر ہی آپ واپس جانے لگے ہیں اس سے کچھ سے پہلے ہمارے نمائندے ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ 26 نمبر چونگی پر حالات کسی حد تک کابو کر لیے گئے ہیں چونکہ اے جے کے پولیس اسلام آباد پولیس ایف سی کے اہلکاروں کو طلب کیا گیا تھا اضافی نفری طلب کی گئی تھی مظاہرین کو کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے تو حالات کسی حد تک کابو میں آ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی اسلام آباد کے سنجانی تول پلازا سے پی ٹی آئی کارکنان کی واپسی اب شروع ہو گئی ہے ٹرافک جائم ہے جس کے باعث کارکنان اب جلسہ گاہ میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس جانے لگے ہیں اور اب سے کچھ سے پہلے حالات کشیدہ ہوئے تھے 26 نمبر چونگی پر جب پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس آمنے سامنے آ گئے پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اس کے بعد صورتحال کو کابو کرنے کے لیے زافی نفری طلب کی گئی اور اب حالات کابو میں آنے لگے ہیں